یا گنا عبدو یا گنا ستائیں جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب میرے دوستوں نے بڑی گزارشیں کی کہ آج میں نائک سپیچ کروں کہ سپیچ کروں گا جہاں تکلیف پہنچے گی میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ مختصر سپیچ ہو اور تکلیف کام پہنچے پہنچے گی جو صحیح سر گزارش یہ ہے کہ وہ میں اپنی بات کا آغاز شیئر سے کروں گا کہ جب کمینے اروج پاتے ہیں جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں آپ بجٹ پہ آئے نا آپ بجٹ پہ آئے آپ بجٹ پہ آئے میں حضب کرتا ہوں نہیں حضب کرتا ہوں نہیں حضب کرتا ہوں آپ بجٹ پہ آئے نام نہیں لیا میں شیئر پڑھ رہا ہوں ایک مجھے چک کر جو میں کرلوں گا برا اچھا سر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر شیئر پھولا سن لیں جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کتنے کم ضرف ہیں یہ گھبارے چند پھوکو سے ہی اتھول جاتے ہیں میں سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا سر میں سپیکر صاحب سپیکر صاحب آرڈر اندہ آوڈی آرڈر اندہ آوڈر کرنے آرڈر اندہ آوڈی گل صاحب گل صاحب گل صاحب تشریف رکھیں محترمہ زیبن نساس آئی بات تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی بات کرنے دے آپ آجے سر گزارش یہ کہ میں محترم وزیر خزانہ مشتوہ شجاہ روان صاحب کی تقریر نہیں سن سکا کیونکہ جناب نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی لو کہ میرا استحقاق بنتا تھا بینگا میمبر پنجاب اسیملی پروڈکشن آرڈر پہ میں یہاں آتا ہے اس سیشن کو اٹینڈ کرتا خیر وہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی شاعر نے انہی مجبوری کی وجہ سے کہا تھا نا اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش دل لرستا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا زندگی موت ہے جب کھو دیتی ہے زوکے خراش اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بے گانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تراش جنابی جنابی علیہ آپ نے پونے دو عرب روپیہ پولیس کے لیے رکھ دیا اس بجٹ میں اس پونے دو سو عرب سوری پونے دو سو عرب اس پولیس کے لیے رکھ دیا لائن آرڈر کے لیے اچھا سر مجھے پونے دو سو عرب نہیں پڑتا ہم نے سورنٹ آرڈکس ہی ہے میں بھائی کے بغیر بھی بولتا رہوں وہ یہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا گزارش یہ ہے پونے دو سو عرب روپیہ آپ نے پولیس کے لیے رکھ دیا لائن آرڈر کے لیے رکھ دیا اس پولیس کے لیے رکھ دیا جو صرف اور صرف جس کا کام اوپوزیشن کو دبانا اوپوزیشن پر جھوٹے پرچے بنانا میں اپنی بات نہیں کروں گا مجھے کہ مجھے جیل میں بھی فرائی پان نہیں ملا اس طریقہ کرنے کے لیے ہم ایسے بھی ٹراؤزر ڈی شرٹ میں گزارہ کر لیں گزارہ کر لیں گزارش یہ ہے کہ مجھے جی پی او چوک سے اٹھایا گیا ہائی کورٹ کے سامنے سے اٹھایا گیا سو کیمرمن موجود تھے سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھی آپ کے سیف سیٹی او تھارٹی کے لیے پانچ ہرب روپے آپ نے اس میں رکھا ہے مگر سیف سیٹی او تھارٹی کی ویڈیو تین دن تک عدالت میں پیش نہ کی جا سکیں جو میرے بھی ایف آئی آرڈ ڈالی گئی کہ میں نے فائرنگ کی ہے چار ازار پولیس والوں میں سے ایک پولیس والا غوا کر لیا ہے جن کی خواہشی پہ وہ ایف آئی آرڈ درج کی گئی وہ اس کو ثابت نہ کر سکے مگر جس آپ سیف سیٹی او تھارٹی کو پانچ ہرب روپے دے رہے ہیں ہائی کورٹ جو اس صوبے کی سب سے اہم عدالت ہے اگر آپ کی نہیں آپ پروائیڈ کر سکتے تو کیا فائدہ اس سیف سیٹی او تھارٹی کا اور اس کو پانچ ہرب روپے دینے کا یہ اس غریب قوم کے ٹیکس پیئرز کے پیسہ ہے جو ہم ان پر لگا رہے ہیں اور اس کا بینفٹ کیا ہے کوئی بھی نہیں ہے جب آپ سیف سیٹی او تھارٹی کی سی سیٹی بھی فوٹیجز نہیں دے سکتے ایک چیز دوسری پولیس پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے جناب والا آج ہم ادھر بیٹھے کر ادھر بیٹھے ہوں گے گزارش یہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا یہ ٹائم بھی گزر جائے گا مگر تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی تاریخ میں چیزیں لکھی جاریے کون کیا کر رہے ہیں تاریخ کی صحیح راست جناب سپیکر میں صرف اتنا گید ہوں پھر اب سپیس کوئی نہیں کر سکتے آؤڈر انڈہ آؤس گل صاحب مطمی معافی پلیس خموشی اختیار کریں جی آپ صاحب کھلی نا 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 اچھا سر گزارش یہ ہے کہ میں جب جیل میں تھا میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سی ایس پی آفیسر تھا وہ افسر شاہی کی نوکری چھوڑ کے پولیڈکس میں آیا کہ ہم لوگ قانون سازی کریں اس ملک کی تقدیر بدلیں اور اس نے الیکشن لڑا اس کا قصور یہ تھا کہ رائی وینڈ منٹ کے گھر میں گھس کے ان کو الیکشن ہرائیا اس کا نام احمد رشید بٹی ہے آج تک آج تک اس کو اس ایوان میں نہیں آنے دیا گیا اس کا حلف نہیں لینے دیا گیا کیوں وہ ایک پڑا لکھا نوجوان جو سی ایس پی آفیسر اٹھارویں گریڈ کی نوکری چھوڑ کے اس نے الیکشن لڑا تھا سر ایک اور شخص ایک اور شخص لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں خالد گجر وہاں سے ہمارا کینڈیٹ صرف ات کا قصور ایک ہے کہ جاتی عمرہ کے چوک کے اوپر اس کا ڈیر ہے وہ جیل میں ہے اس کے ڈیرے سے اتنا ڈر ہے کہ جیل میں وہ بیٹھا ہوئے اور اس کے ڈیرے پر توڑ پوڑ کرنے کے لیے پولیس پہنچی ہوئی ہے کہ اس پولیس کے لیے پہنے دوستو اور اب ربیاب رکھ رہے ہیں کیا گجرات شہر میں جہاں تیسے تیسے چوتھے چوتھے نمبر پہ آئے وے کو فارم سنتالیس کے ذریعے ادھر بٹھا دیا گیا آپ سر دوسرے نمبر پہ آئے تھے سنتالیس میں بھی آپ پنتالیس میں دوسرے پہ آئے تھے وہاں بے شک جوئیہ صاحب جیتے تھے مگر آپ دوسرے سے پہلا ہو گیا سمجھ آتی ہے چوتھے چوتھے نمبر پہ آئے ہیں ان کو آپ لوگ انہیں یہاں بٹھا دیا اور آج گجرات میں ایک زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی پداشت میں ہمارے ایک ایم پی اے کے ڈیرے پو کل سے گیرہ ہوئے پولیس نے کہ اس کیا قصور ہے الیکشن لڑنا ہے الیکشن لڑیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پولیس کے زور پہ لڑے ہیں یہ وقت گزر جانا ہے اور میں باہر پر کہتا ہوں وہ کہا تھا نا غالب نے آپ ہی اپنے قدموں پہ چلا کرتے ہیں غالب آپ ہی اپنے قدموں پہ چلا کرتے ہیں غالب لوگوں کے کندوں پہ تو جنازہ آتا ہے یہ جنازہ ہے سیاسی اس کا بہت سسٹم نے بھی پرداشت نہیں کرنا میں جب وائنڈ اپ کریں سر میں وائنڈ اپ کروں گا اگر یہ بات کرنے دیں گے ابھی تو بات ہی نہیں کرنے دیں شروع پہی یہ شروع کرتے ہیں ان کو جواب دینا پڑھتے ہیں میں نے بات نہیں کرنی تھی میں نے آئی بات نہیں کرنی تھی اگر محترمہ سانی آشک گاڑی چور بی ایم ڈابلی کی بات نہ کرتی ہیں آپ بجٹ پہ ہیں بجٹ پہ آ رہا ہوں سر بجٹ پہ ہی لاوئن آرڈر میں پہنے دو سو ارب روپیہ رکھا ہے نا اس پہ بات ہو رہی ہے پولیس بھی بات ہو رہی ہے مجھے صرف ایک چیز بتا دیں سر اس ایوان کے تمام میمبران کا استحقاق ہے کہ صرف اس بینچز پہ بیٹھے ہوئے ممبران کا ہے لاہور میں ایک واقعہ کیا ہوتا ہے کالے شیشے والی ایک گاڑی پولیس والا روکتا ہے پہ چلتا ہے اندر ایم پی اے صاحب ہیں کیمروں کے سامنے اس سے معافی منگوائی آتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن اس کو پولیس تائم میں کلوز کر دیا جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ کیا ہے دوسری سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ آٹھ گہنتیں مہبوس رکھائی آتا ہے اور جھوڑا ہے تک کوئی پرچہ مل جائے اس پہ فٹ کر دیں ایک پرچہ لاتے ہیں پہ چلتا ہے اس میں بیل بی فور اریسٹ ہے دوسرہ لاتے ہیں پندرہ پرچوں میں بیل بی فور اریسٹ ہے ہائی کورڈ میں دیکھتے ہیں پانچ پرچے ہیں مگر اس دن ساری رات اسی کام پہ لگے رہے ہیں سیون ایٹ یہ سر دہشتگردی آج بات کرتے ہیں پولیس ری فارمز کی تو سنیں دہشتگردی کہاں ہو رہی ہے دہشتگردی کچھے کے علاقے میں ہو رہی ہے جہاں ہمارے پنجاب کے لوگوں کو ہوا کر کے رکھا جاتا ہے اور پولیس کا کام کیا ہے پولیس کا کام ہے پنچائت کا رول پلے کرنا دو کروڑ توان مانگ ہے تو ایک کروڑ میں ہو جائے ابھی میری بہن یہاں سے بیٹھی رہ جن پوچھتے بات کریں گی آپ بھی سب بہت شکریہ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا بہت شکریہ جی جی محترم جی